والی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ آئی تینک وی آر الون ناؤ اس کہانی کی شروعات میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ڈیل نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو پورے ٹاؤن میں اکیلا ہے کیونکہ سب کے سب لوگ مارے جا چکے ہیں لوگوں کے مرنے کی کیا وجہ ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہر صبح اٹھ کر برش کرتا ہے اپنی ڈیلی ڈیوٹیز کو پورا کرتا ہے اور اس کے بعد گاڑی سے نکل جاتا ہے دراصل ہر روز وہ ایک گھر میں جاتا ہے جہاں پر جتنی بھی بوڈیز ہوتی ہیں وہ انہیں دفنا دیتا ہے ساتھی وہ گھر کو صاف کرتا ہے اور اس کے بعد گھر کے باہر کراوس لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے کھانے کے لئے وہ آس پاس کی جگہوں سے فوڈ بھی کھٹا کرتا ہے ڈیل کے پاس ایک میپ بھی ہے جو کی پورے شہر کا میپ ہے اور جس بھی گھر کو کلین کرتا ہے وہ میپ پر بھی کراوس کا نشان لگا دیتا ہے جس سے اسے پتا چلتا رہتا ہے کہ اس نے کتنے گھروں کو صاف کر دیا ہے رات کو جب ڈیل سو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے پٹاکوں کی آواز آتی جس سے وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ اس پورے ٹاؤن میں اکیلہ بچا ہے حالہ کی اس کے دل میں جگیا سا جاگتی ہے کہ وہ جائے اور دیکھی پر اس کی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ رات کا وقت ہوتا ہے اسی لئے اگلی صبح وہ بھار جاتا ہے جہاں وہ سڑک کے کنارے ایک کار کو دیکھتا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا دراصل ایک کار ایک دن پہلے یہاں پر نہیں تھی اسی لئے ڈیل اس کار کے پاس جاتا اور دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک لڑکی ہے جو بھی ہوش ہے ساتھ ہی گاڑی کے پیچھے گن بھی ہوتی ہے وہ اس لڑکی کو گھر لے آتا اور کمرے میں بند کر دیتا ہے کیونکہ اس لڑکی کے پاس گن تھی دنیا میں صرف وہی اکیلی بچی ہے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لوگڈ ہوتا ہے اس کے بعد وہ دروازہ کو ناک کرتی ہے ڈیل سمجھ جاتا ہے کہ وہ لڑکی جاک چکی ہے اسی لئے دروازے کے پاس آتا ہے اور اس لڑکی سے پوچھتا ہے کیا تم اکیلی ہو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں پچھلے کئی دنوں سے اکیلی ہوں اسی لئے لگاتار ٹریول کر رہی تھی ڈیل پھوستا ہے کہ تمہارے پاس گن کہاں سے آئی وہ کہتی ہے کہ گن مجھے راستے میں ملی تھی میں نے اپنی سیفٹی کے لئے اپنے پاس رکھ لی ڈیل دروازہ کھول دیتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر نہیں رہ سکتی دراصل ڈیل اس لڑکی کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا سی لئے لڑکی کو باہر آنے کے لئے کہتا ہے اس کی گاڑی کی چابی اسے دیتا اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ وہ لڑکی کہتی کہ میرا نام گریس ہے میں نے جانتی کہ مجھے کہاں جانا چاہیے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پر اس کی بات کا وہ کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ڈیل ایک لائبریری میں جاتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے دراصل گریس کو جس گھر میں لے گیا تھا وہ اس کا گھر نہیں تھا وہ یہاں لائبریری میں رہتا ہے گریس بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ جاتی ہے لیکن وہ گریس کو دیکھ کر کچھ نہیں کہتا الکی اسے کھانے کے لئے کچھ کھانا دیتا ہے کھانا کھاتے ہوئے گریس اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے چاروں طرف ڈیڈ باڈیز ہیں یہ پورا کا پورا شہر ختم ہو چکا ہے کیا تمہیں اکیلے رہتے ہوئے عجیب نہیں لگتا الکو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی وہ کہتا ہے کہ پہلے شہر میں سولہ سو لوگ رہا کرتے تھے لیکن تب بھی میں پوری طرح سے اکیلہ تھا اسی لئے مجھے کسی کی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کا بھیوئر بہت زیادہ روڈ ہوتا ہے اسی لئے گریس ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ڈیل کے ساتھ نہیں رہے گی وہ اپنی گاڑی میں جاتی ہے اور یہاں سے جانے والی ہوتی ہے کہ تب ہی ڈیل آ جاتا ہے ڈیل کو اپنی گلتی کا احساس ہے وہ گریس سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو گریس بھی وہاں پر رکنے کا فیصلہ کر لیتی ہے جس کے بعد ڈیل اسے بتاتا ہے کہ کیسے ہو ہر روز ایک گھر میں جاتا ہے جس گھر کو کلین کرتا ہے اور اس گھر میں جتنی بھی باڈیز ہوتی ہیں انہیں دفنا دیتا ہے ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ گھر میں جتنے بھی الیکٹرونکس کی چیزیں ہیں ان سب کو ہمیں کھٹا کرنا ہے اب یہ گھر میں جاتے ہیں جہاں سے باڈی کو اٹھا کر یہ دفنا دیتے ہیں دفنانے کے بعد وہاں سے ڈیل جانے لگتا ہے گریس کہتی ہے کہ یہ انسان ہے ہمیں ان کے لئے پریئر کرنی چاہیے ڈیل اس کی بات مان جاتا اور گریس کے ساتھ وہ بھی پریئر کرتا ہے جیسے جیسے دن بیٹھتے ہیں ڈیل اور گریس کی دوستی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی بہت انجوائی کرتے ہیں ایک دن ڈیل کو گریس گھر پر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن وہ گھر پر نہیں ہوتا ہے اسی لئے نیچے بیسمنٹ میں جاتی ہے جہاں پر اسے ان لوگوں کی فوٹوز ملتی ہے جن کے گھر اب تک ڈیل نے ساف کر دیئے ہیں دراصل جس بھی گھر کو وہ ساف کرتا ہے اس گھر کے میمبرز کی فوٹوز وہ اپنے ساتھ لے آتا ہے گریس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ڈیل ایسا کیوں کرتا ہے اس کے بعد ڈیل کو ڈھونڈنے کے لئے وہ باہر جاتی ہے اور تب ہی اسے ایک ڈاگ کے بھاکنے کی آواز آتی ہے جو ایک گھر سے آ رہی ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر اسے ڈاگ ملتا ہے جسے پا کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس ڈاگ کو وہ اپنے گھر لے آتی ہے حالہ کی شروع میں ڈیل ڈاگ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا پر جلد یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کا نام ڈاگ ہی رکھیں گے دھیرے دھیرے دن بیٹھتے چلے جاتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں جو بانڈ ہوتا ہے وہ اور بھی سٹرانگ ہو جاتا ہے گریس کبھی کبھی اپنے پیرنٹس کو اپنے پریوار کو بہت مس کرتی ہے ساتھ ہی اس کی گردن کے پیچھے ایک نشان بھی ہوتا ہے جسے وہ ہمیشہ ڈیل سے چھپاتی ہے ایک دن ڈاگ ڈیل کی ایک بک کو پھار دیتا ہے ڈیل کو بک سے بہت پسند ہے اسی لئے وہ لائبریری میں رہتا ہے اور تب ہی گریسی دیکھ لیتی وہ اسے روکتی ہے ڈیل بھی وہاں پر آ جاتا ہے گریس ڈیل سے سوری کہتی ہے ڈیل کہتا ہے کوئی بات نہیں میں ڈاگ کو سنبھالتا ہوں تم بک کو اٹھا لو اور جیسے ہی ڈیل ڈاگ کو اٹھاتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں کاٹ لیتا ہے جس کے بعد گریس ڈیل کے ہاتھ میں دوا لگاتی ہے پر اگلے دن وہ ڈاگ اس گھر سے گائب ہو چکا ہوتا ہے جس سے گریس بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈاگ سے بہت پیار کرتی ہے یہ بات وہ ڈیل کو بتاتی ہے ڈیل کہتا ہے تم چنتہ مت کرو ہم ڈاگ کو جلدی ڈھونڈ لیں گے اور اس کے بعد یہ ڈاگ کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں لیکن بہت دیر تک ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں ڈاگ نہیں ملتا اور اب گریس سمجھ جاتی ہے کہ ڈیل نے ڈاگ کو مار دیا ہے زیلیوں بہت زیادہ ڈرنک کر لیتی ہے اور نیچے بیسمنٹ سے فوٹو لاتی ہے اور ڈیل کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم ان لوگوں کی فوٹوز کو کیوں لاتے ہو جن کے گھر کی تم صفائی کرتے ہو تم تو ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں اور نہ ہی ان کے لئے تمہارے دل میں ایموشنز ہے تم ان کو صرف ایک ڈیڑ باڈی سمجھتے ہو اسی لئے دفنانے کے بعد تم کبھی ان کے لئے پریئر نہیں کرتے تھے ڈیل کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا میرا بھی کبھی پریوار تھا اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے ڈیل کو احساس ہوتا ہے کہ اب تک جو بھی اس کا بہیویر تھا وہ غلط تھا اسی لئے گریز کو ایک گرین ہاؤس لے جاتا ہے کہانے کے بعد گریز کو بہت اچھا لگتا ہے گریز بھی اب ڈیل کو ماف کر دیتی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہوگا اس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے بدل گیا اگلے دن ہر دن کی طرح یہ لوگوں کے گھروں کو صاف کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں لیکن اب یہ الگ الگ لوگوں کے گھروں کو صاف کرتے ہیں ان کے پاس واکی ٹاکی ہے جس سے ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں یہ لگ بھگ سبھی گھروں کو صاف کر چکے ہیں اسی لئے اب انہیں کمی گھر ملتے ہیں جنہیں انہیں صاف کرنا ہے گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گریز بہت آگے نکل جاتی ہے جہاں پر اسے ایک گھر مل جاتا ہے وہ ریڈیو سے واکی ٹاکی سے ڈیل کو بھی اس جگہ بلا لیتی ہے ڈیل جب اس گھر کے اندر پہنچتا ہے تو گریز پہلے سے صفائی کر رہی ہوتی ہے ڈیل یہاں پہنچ کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے وہ گریز سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گریز سمجھ جاتی ہے کہ یہ ڈیل کا گھر ہے ڈیل اپنے پریوار والوں کی باڈیز کو فیس نہیں کرنا چاہتا ہے اسی لئے یہاں سے جانا چاہتا ہے پر اس کے اندر ہمت آتی ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ اس گھر کو گریز کے ساتھ مل کر صاف کرے گا اس کے بعد وہ اپنے پریوار جنوں کی باڈیز کو دفنا دیتا ہے وہ ان کے لئے پریئر بھی کرتا ہے اور جب گھر واپس آتا ہے تو گریز ڈیل سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں ڈیل کہتا ہے کہ کہو اور تب ہی وہ اسے کس کر لیتی ہے اس کے بعد ڈیل سو جاتا ہے اور صبح جب اس کی نیند کھلتی ہے تو اسے نیچے سے کسی کے بات کرنے کی آوازیں آتی ہیں جن آوازوں کو سن کر وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ گریز کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے وہ گن لے کر نیچے جاتا ہے ہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک کپل گھر پر ہے جو کہ گریز کے موم ڈیڈ ہے گریز کے ڈیڈ گریز سے کہتے ہیں کیا تم نے ڈیل کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا گریز کے چہرے پر ڈر ہوتا ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اب بھی ایسے بہت سارے انسان ہیں جو زندہ ہے جن میں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں لیکن ڈیل کوئی سب کچھ اچھا نہیں لگتا اسی لئے گھر سے بہار آ جاتا ہے گریز بھی اس کے پیچھے بہار آتی ہے ڈیل کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا گریز بتاتی ہے کہ یہ میرے اصلی موم ڈیڈ نہیں ہے بلکہ انہوں نے مجھے ایڈاپٹ کیا تھا اور جیسے دیکھتے ہیں ویسے نہیں ہے حالکہ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی ہے لیکن ڈیل اس کی بات نہیں سنتا اور گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے ہم کو جب وہ گھر واپس لوڑتا ہے تو گریز کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کیلیفورنیا لے کر جا رہے ہیں اگر تم چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہو پر ڈیل ساپ ساپ منع کر دیتا ہے پھر بھی گریز کے ڈیڈ اپنے گھر کا ایڈریس ایک بک میں لکھ کر وہاں سے اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں اور جب گریز گاڑی میں ہوتی ہے وہ گریز کی مام کی گردن کے پیچھے بھی ہم ویسے ہی نشان دیکھتے ہیں جیسا کہ گریز کی گردن کے پیچھے ہے وہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیل گریز کے جانے کے بعد اب بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ گریز کے ساتھ تھا سے گریز کی عادت ہو گئی تھی اور اب وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ کیلیفورنیا گریز سے ملنے کے لئے جائے گا اسی لئے وہ اس بک کو ڈھونٹا ہے جس بک پر گریز کے پتا نے ایڈرس لکھا تھا اور اس ایڈرس کو لے کر وہ کیلیفورنیا کے لئے نکل پڑتا ہے کیلیفورنیا بہت ہی دور ہوتا ہے اسی لئے اسے راستے میں کئی ساری گاڑیاں بدلنی پڑتی ہے اور فائنلی وہ اس ایڈرس پر پہنچ جاتا ہے پر وہ گھر کے اندر نہیں جاتا بلکہ رات ہونے کا انتظار کرتا ہے جب گریز کے مام ڈیڈ سو جاتے ہیں تب وہ چپکے سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے جلدی وہ گریز کے کمرے کو ڈھونڈ لیتا ہے پر جب وہ گریز کے کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گریز کی آنکھیں بند ہیں اس کی باڈی کو مشین کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے وہ گریز کو اٹھاتا ہے گریز جب ڈیل کو دیکھتی ہے تو وہ احران ہو جاتی ہے ڈیل اس سے پوست ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ بتاتی ہے کہ میری یاد داست کو مٹھایا جا رہا ہے جس کے بعد ڈیل اس کی مشین کو الگ کر دیتا ہے اور گریز کو اٹھاتا ہے پر تب ہی وہاں پر گریز کے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور ڈیل کو کہتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ڈیل کہتا ہے کہ میں گریز کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں گریز کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہم اس کی یادوں کو مٹھا رہے ہیں باکہ اس کی دماغ میں جتنی بھی یادیں جتنی بھی دکھ ہیں وہ سب کے سب مٹ جائیں اور یہ زندگی میں آرام سے موو آن ہو جائیں گریز ان سب چیزوں سے پینک ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو جو کی اس کے اصلی ڈیڈ نہیں ہے انہیں شوٹ کر کے مار دیتی ہے اور تب ہی یہاں پر گریز کی سٹیپ مدر بھی آ جاتی ہے وہ اپنے ہزبنٹ کو مراوا دیکھ کر بلکل بھی دکھی نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ کبھی میری بھی بیٹی ہوا کرتی تھی لیکن شاید اب اس کے اندر کوئی بھی موشن نہیں ہے دراصل اس کی موم کے ساتھ بھی وہ سب ایکسپیرمنٹ ہوئے تھے جس وجہ سے اس کے اندر سے دکھ در سب پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اور وہی گریز کے ساتھ بھی ہونے والا تھا پر یہاں پر ڈیل نے اسے بچا لیا اس کے بعد ڈیل اور گریز یہاں سے گاڑی سے نکل جاتے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اب بھی زندہ ہیں جو اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہیں گریز ڈیل سے پوچھتی ہے کیا میں نے صحیح کیا ڈیل کہتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کیا اور اسی کے ساتھ ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی